اسلام علیکم دوستو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ چھے فروری کو کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ رات کے نو بجے شروع ہوگا جی ہاں دوستو یہ میچ چھے فروری کو پاکستانی ٹیم کے مطابق رات نو بجے کھیلا جائے گا آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کنفرم گیارہ کھلانیوں کا جو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کھیلیں گے دوستو یہ ایک کنفرم گیارہ کھلانی ہوں گے جو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو نیچے ریڈ سبکرائب بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کے موبیل پر جلد جلد پہنچیں گی تو دوستو آج بات کر لیتے ہیں ان گیارہ کھلانیوں کی اور چلیے دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہوں گے دوستو بابر آزم جو کہ بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی نوے سکور کیا تھا اس کے علاوہ اگر دوسرے نمبر کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پہ ہوں گے اوپننگ بلے باز فخر سمان جو کہ آؤٹ آف ہوم بیسٹ مین ہے تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو تیسرے نمبر پہ ہوں گے محمد حفیظ جو کہ تبدیلی کی گئی ہے آصف علی کی جگہ پہ محمد حفیظ کو لائے گیا ہے چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پہ ہوں گے پاکستان کیکیٹ ٹیم کے کپتان شوئ ملک اس کے علاوہ دوستو اگر ہم پانچوے نمبر کی بات کریں تو پانچوے نمبر پہ ہوں گے حسین طلد جو کہ بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آل رونڈر کے طور پہ ٹیم میں رکھے گئے ہیں چھتے نمبر کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پہ ہوں گے شداب خان آل رونڈر کے طور پہ ٹیم میں شامل ہیں ساتوے نمبر کی بات کی جائے تو ساتوے نمبر پہ ہوں گے اماد وسیم جو کہ آل رونڈر کے طور پر ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں آٹھویں نمبر کی بات کی جائے تو آٹھویں نمبر پہ ہوں گے شہین شاہ فریدی اور ناوے نمبر پہ ہوں گے محمد رزوان اور دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پہ ہوں گے محمد عامر اس کے علاوہ دوستو اگر گیارویں نمبر کی بات کی جائے تو گیارویں نمبر پہ ہوں گے حسن علی اس بار شہین شاہ افریدی کو حسن علی کو اور محمد آمیر کو موقع دیا گیا ہے فاسٹ بولنگ کے طور پہ عثمان شنواری آصف علی کو بہر بٹھایا گیا ہے تو دوستو یہ تھے کنفارم گیارہ کھلاڑی جو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کھیلیں گے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکبان